اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے سناتے ہیں بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں پھر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اکیلے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں تو گناہ ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی جلد شادی نہیں کی اس لیے وہ غلط کام کرنے لگے اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے اللہ پاک نراز ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ہتم ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک ماں باپ سے اس بات کا حساب مانگے گا اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ بھی آپ کو اچھا ساتھ دے گا اور اگر آپ خراب ہیں تو سمجھ لیجئے سنا ایک ایسا عمل ہے جسے دین اسلام ایرز کینسر جیسی موزی بیماریاں پھیلتی ہیں جس سے انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں کو ماں باپ بہن کو اس دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے اگر تو اس کا ذکر لے گیا تو تیرے گھر میں یا تیری بہن تیری بیٹی تیری بیوی سے فصول کیا جائے گا دوستو اس قبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں لہٰذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ کسی دوست یا سہیلی کو سنایا اور اگر اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اگر اس نے یہ کام کر لیا تو آپ کو ہی اس کا گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے اور آپ کے دوست آگے بھی دوسرے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے لیے ہے دوستو سب کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے اگر آپ دوسروں کی طرف تانگ جھانت کرو گے تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے اگر آپ اس میسیج کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں گے الحدیث جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورت فاتح سورہ اخلاص کو پہن لیا کرو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے وہ دن قریب ہے جب آسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا قرآن کے حروف مٹ جائیں گے سورج زمین کے بلکل پاس آ جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نور ہو جائے اس کا چہرہ جس نے میری حدیث سن کر آگے پہن جائی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس بارکس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی والے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں شکریہ